السلام علیکم صبح کے وقت میں نے اپنی لاس ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں پراتھے بنا رہی تھی تو کس کے ساتھ کھائے تو میں بھی بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیمہ جو لے کے آئے تھے اس کو گرم کر کے اس کو کھایا بس صبح کا وقت تھا تو ہم لوگوں نے واک کرنے نکل گئے بچوں کے ساتھ یہاں پہ ایک ٹریل بنی بھی تھی جو کہ ریور تک جا رہی تھی تو یہاں پہ میں اپنے بچوں کو ہم لوگ سب بچے تھے اور ہم سب لوگ تھے تو یہاں پہ واک کرتے ہوئے ہم لوگ گئے دیکھیں اتنا خوبصورت لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو ایک ویسے تو گھر میں بھی ہوتے ہیں ایک ساتھی لیکن کبھی اتنے بات چیت کوئیتا انٹریکشن بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ نہیں ہوتی جب آپ گھومنے جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو زیادہ فیملی کے ساتھ اس وقت انٹریکشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ہم سب کو اپنی فیملی کے ساتھ کو ٹائم ضرور دینا چاہیے ان کے ساتھ نکلنا چاہیے ان کے ساتھ گھومنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کو انٹریکشن ہو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو میموریز ہوتی ہیں یہ یادیں ہوتی ہیں جب یہ بچے بڑے ہو جاتے جیسے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے ابو ہمیں کیسے لے کے جاتے تھے ہمیں کہاں کہاں لے کے جاتے تھے کس طرح لے کے جاتے تھے شروع میں جو ہے وہ اتنی فیسلیٹیز بھی نہیں ہوتی تھی اور اس میں بھی ہمارے ابو ہمیں کس طرح لے کے جایا کرتے تھے تو وہ ساری باتیں اب جیسے ہمیں یاد ہیں اور ہماری یادوں میں محفوظ ہو گئی ہیں اسی طرح جو یقیناً ابھی تو محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ بھم لوگ نہیں رہیں گے تو ہمارے بچوں کی یادوں میں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ اچھی اچھی یادیں خوبصورت یادیں جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی اور وہ جب اپنے بچوں کو سنایا کریں گے اپنی یہ ساری یادیں تو ہمیشہ بچوں کو جو ہیں وہ خوبصورت یادیں دیں اپنے ان کے بچپن کی یادیں جو ہیں وہ اتنی خوبصورت دیں کہ وہ جو بڑے ہو جائیں تو وہ ان کو یاد کریں اور اس سے لطفاندوز ہوں ان کے لیے ہو کہ ہم کاش ہمارا بچپن کتا خوبصورت تھا یا ہمارے بچپن میں ہمارے ما باپ نے ہمارے ساتھ ہمیں کہاں لے کے گئے بس یہ سب یادیں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہمیں لگتی ہیں اس وقت تو لگتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے لیکن یہی یادیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ یاد رہ جاتی ہیں تو بس آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور انجوائی کیجئے اور دیکھئے اور آپ سمر ہیں تو آپ لوگ بھی بھومی ہیں پھر یہ اور انجوائی کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو مزہ اپنی فیملی کے ساتھ دھونے کا ہے وہ تو کسی کے ساتھ دھونے اپنے بچوں کے ساتھ این تج何ہ اقدشت Lamb ingوں یا Practicения سفر کے بچوں فیملڈ دیوچون 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 بریری بریری یہ بھی وہ مقاومن ہے حسنا حسنا اور مابل برائرلی بھائی حدسون بے نہیں حدسون بے اب شارلوٹ فیملی شارلوٹ اے 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 یہ چاروں طرف ٹرنچ بنائی بھی ہے یہ چاروں طرف بنائی بھی ہے یہ ٹرنچ ہے یہ شو کی ہے یہ شو کی ہے یہ جہاں ہم گھوم رہے تھے ہم لوگ یہ جو نیٹیوز جیسے رہتے ہیں یہ اس کا انہوں نے ایک طرح سے آپ کیا سمجھ لیچے کہ شو کیا تھا اس طرح کے ٹیپیز لگائے ہوئے تھے اور یہ شو کیا تھا کہ وہ کس طرح رہتے تھے تو یہ نیٹیوز لیف سٹائل ہے نیٹیوز مطلب ریڈ انڈیانز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آسان زبان میں ریڈ انڈیانز تو ان کو یہ امریکہ کے نورتھ امریکہ کے نیٹیوز جو تھے وہ یہی تھے یہی لوگ تھے اصل میں جو رہنے والے اوہ بڑا تھا ٹینٹ مگر ہاں بھاریش ہوگی تو سوائے گا مگر دیکھو انہوں نے یہ شو کیا ہے ایسے پہلے رہتے تھے لوگ یہاں پہ فائر جلاتے ہوں گے اس طرح کر کے وہاں پہ انہوں نے بھٹ شو کیا ہے انہوں نے یہ شو کیا ہے یہاں مما امجھا ہے ہم یہاں یہاں جیسے جیسے یہاں جیسے 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 یہ سامنے بچوں کا انہوں نے ایک چھوٹا سا پلے ایریا بنایا ہوا تھا کھلنے کے لئے اور یہ چھوٹے بچوں کا جہاں پہ زائلو فون اور چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹے انسٹرومنٹس آپ یہ سمجھ دیجئے تھے جس کو بلکل ایک کیسل کی طرح انہوں نے بنایا ہوا تھا انہوں نے نیٹیبز کے سٹائل میں تو بس یہی خوبصورتی ہے چھوٹی چھوٹی اٹریکشنز ہیں جو یہ لوگ رکھتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں اور آئیں اور دیکھیں نہیں نہیں اس کو بھو کرو اس کو سٹرچ کرو یہاں بھی نا وہ ہوتے ہیں پپٹ شو ہوتے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں چل بس اب تھا کھار کے ہم لوگ پہنچے ہیں واپس اور برگرز بنا رہے ہیں اور بکھائیں گے اور آئیے آپ بھی کھائیے ہمارے ساتھ اور کیسا لگیے آپ کو ویڈیو اچھی لگیے آپ کو ویڈیو لگی ہو تو لائک کیجئے اور کمن کیجئے اب نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی